امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدف کو جوڑ کے عرض کرنے لگا اے نوازہ رسول قبر میں انسان کی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے انسان کا جسم کیسے گلنے لگتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے کہ انسان اپنے وجود سے ناواقف ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو تقبر کیا کرتے ہیں اے شخص یاد رکھنا قبر میں سب سے پہلے دو سے تین دن کے اندر انسان کے ناک کی حالت تبدیل ہونے لگتی ہے اور پھر چھے سے سانت دنوں کے اندر انسان کے ناکون خود بخود جھڑنے لگتے ہیں اور نو سے دس دنوں کے اندر پیٹ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سترہ دنوں کے اندر ہی پیٹ بھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے عجزہ باہر آ جاتے ہیں اس وقت انسان کے جسم سے کیڑے مکوڑے اس طرح سے لپکے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی زندہ ہوا ہی نہ ہو اور وہ کہنے لگتے ہیں کہاں گیا تمہارا تکبر کہاں گئی تمہاری عزت کہاں گیا تمہارا روپ اور یوں رفتہ رفتہ انسان کے جسم کا سارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں اور نوے دن کے اندر انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتی ہیں اور ایک سال بعد ہڈیاں گوسیدہ ہو جاتی ہیں اور دو سالوں کے اندر ہڈیوں کا وجود ختم ہونے لگتا ہے اے شخص دیکھو یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو عالی مہترم دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے بتاؤ کون ہے جو تاہیات زندہ رہا ہو اس زمین پہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کو مرنا ہے تو وہ کہنے لگا اے نوازہ رسول کوئی ایسا عمل جسے میرا جسم سلامت رہے میرا جسم نہ دلے میری یہ حالت نہ ہو بعد جب یہاں تک پہنچی تو نوازہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تم تکبر نہ کیا کرو اپنے آپ کو دوسروں سے عالی اور عظیم نہ سمجھا کرو کیونکہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھتا ہے تو اس کا جسم قبر میں ایسے سلامت رہتا ہے جیسے زندہ انسان زندگی میں سلامت ہوتے ہیں سلامت ہوتے ہیں